موسیقی کہا گیا ہے اور شاید بیہار بھی اور دیش بھی اس کو ایسے دیکھنے لگا ہے لیکن اس ابشاپ کے پیچھے بہت کچھ ہاتھ انسانوں کا بھی ہے انسانی یوجناوں کا اور انسانی سمویدن ہینتہ کا اور ہمارے یوجناوں کے بننے اور چلائے جانے کے طور طریقوں کا بھی ہے درباگ پون یہ ہے کہ ان لاکھوں لوگوں کی بدحالی کا ذمہ دار کوشی ندی کی جیونت دھاراؤں کو بنا دیا گیا این ادین ایپال کے بارہ چھتر کے پاس تروینی سے اپنا سفر بھارت کے میدانی بھاؤں کی اور شروع کرتی ہے تروینی کے پاس تین دھاراؤں آکے ملتی ہیں رنکوسی، سنکوسی، تاماکوسی اور وہاں سے ان کی سمبلت دھارا پھر چلتی ہے نیچے کیوں وہ باراک چھترہ مندر ہوتے ہوئے چھترہ آتی ہے وہاں سے قریب 42 کلومیٹر نیچے بھارت کی سیمہ اور پھر قریب 270 کلومیٹر گرسلہ ہوگا وہاں تیچے ندی یہاں تھی بھارتی سیمہ کے پاس ہی بھیم نگر میں کوسی بیراج ہے کوسی بیراج اور کوسی کے تٹبندوں کا اعتحاس کوسی سے سممندت سمجھ جاؤں کا اعتحاس ہے تیرپن میں جو پرستاؤ ہوا اس وقت یہ تیپ آیا گیا کہ دونوں طرف تٹبند بنیں گے ایک بیراج بنا دیا جائے گا بھیم نگر کے پاس میں اور اس سے نہریں نکالی جائیں گی نہر کا پرستاؤ نیپال کے حصے میں تھا چندرہ چینال کا وہ سب نہریں ہیں وہاں بنی ہوئی عبید اور ہمارے یہاں پوروی کوسی نہر سے سیچائی کرنے کا کریو سات لاکھ بارہ ہزار ہیٹٹیر زمین سیچنے کا پرستاؤ تھا اور پانچ لاکھ اٹھائیس ہزار ایکر زمین اس کو بار سے سرکشہ دینے کی بات تھی یہ کوسی باندھ کا جو نیربان ہوا تھا راجین درواو بیس کے پرثم راشپتی یہاں آ کر کے سویں میٹھی ڈالے تھے اور تب اس کے بعد لوگوں نے میٹھی ڈالنا سرو کیا تھا تو انہوں نے کہے تھے کہ یہ جو ہم کوسی باندھ بنا رہے ہیں تو اس میں ایک آنکھ میرا اس کے اندر کے لوگوں کی لیے ہی رہے گا کوسی کا پانی جو کی پہلے پونیاں سے لے کر کے سہرشاہ تک الگ الگ دھاراؤں میں بٹیایا کرتا تھا اس میں یہ چکر ضرور ہوتا تھا کہ مکھے دھارا کوئی بھی بنتی تھی اور اس کا کرم تھا اس میں پتا تھا لوگوں کو کہ اب ندین پانی پھینچنا شروع کر دیا ہے اب یہ ادھر سے گزرے گی تو اس کی تیاری رہتی تھی لوگوں کی تٹھ بند بن جانے کے بعد وہ سارا کا سارا پانی اسی دس گیارہ کلومیٹر کے اندر سیمت ہو گیا تو جو پانی قریب قریب ایک سو ساٹھ کلومیٹر یا ایک سو اسی کلومیٹر کے وسترت کشیتر پر پھیلتا تھا اور ان کے دھاراؤں سے نکلتا تھا وہ پانی اب دس کلومیٹر میں محدود ہو گیا اور وہ صرف پانی ہی نہیں ہوا اس کے ساتھ ساتھ آنے والی مٹی بھی ہوئی جیسے جیسے تٹھ بندوں کا ستھ اور پریڈام سامنے آنے لگے لوگوں کے پنرواز کی آوازیں اٹھنے لگیں کیونکہ ندی کے سکریں مارگ میں رہنا جل سمادھی لینے جیسا تھا انیس ستاون میں تٹھ بند پر کام شروع ہونے کے دو سال بعد جبکہ تٹھ بند قریب قریب جمال پور پار کر رہا تھا یہ تیہ ہوا کہ ایک پنرواز کی یوجنا بنے گی جس میں لوگوں کو باہر تھیتی کی زمین تو نہیں دی جا سکتی لیکن رہائشی زمین دی جائی یہ سنگٹھی تپرات تھا یا پھر وکاس کے نام پر چل رہا ساماجک سڑے انتر جو ان پریوجناوں میں ان پروہبت لوگوں کی پنرواز کے چرچہ بھی نہیں تھی جنہیں اپنا سب کچھ قربان کر دینا پڑا اور ایک کمیٹی کنسٹیٹ ہوئی تھی میرا خیال ہے انیس سو چوہتر یا چھہتر میں جس میں یہ تیپ آیا گیا کہ سارا مکان بنا دینے کے لیے کسی کوئی بیسہ نہیں ملے جیسے تیسے لوگ وہاں رہنے لگے پھر بعد میں اس پنرواز کی زمین میں جل جمعہ ہونے لگا دنیا کے سب سے بڑے لوگ تنتر میں لاکھوں لوگوں کے ساتھ ہو رہے انیائے کو ایک بار راستی امانو ذکار آیوگ نے گمبیرتا سے لینا جرور چاہا پر یہ مہم بہت دل تک نہیں چل سکی کسی تٹبند کے بیچ میں تین سو سیگوں کے لوگ پھسے ہوئے ہیں اور یہ اتنی بڑی آیوگ ہے یہاں پہ اس سے پہلے بھی اور لوگوں نے ہمارے کسی سے پریت لوگوں نے ڈالا تھا لیکن یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یہ آیوگ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں بس کاغلی کھانا پورتی کے لیے اتنا ہوتا ہے ہم آوے دن دیتے ہیں یہ بیار سرکار کو بھیج دیتے ہیں چیپ سیکریٹری کو بھیج دیتے ہیں ہوتا کچھ نہیں ہے تٹبندھوں کے نیرمان کے بعد نادی کے ساتھ کیا ہوا اور اس کے کیاب دوش پریرام ہوئے اس پہ بششکیوں کا مت بلکل صاف اور سیدھا ہے کوسی تٹبند بننے کے بعد جو پروٹیکٹڈ ایریا اور انپروٹیکٹڈ ایریا کا بیوازن تیار ہوا اس کے کاران الگ الگ ہیت پیدا کر دیئے گئے اور ایک کانٹریکٹر انجینئر پولیٹیشن کا ایک ایسا نیکسس بنا جو کی چاہتا ہے کہ وہ سمسیا بنی رہے انیس سو با سٹ میں جب دلی آئیٹی نے وہ سٹڈی کی تھی اور اسی سٹڈی کو انیس سو چوہتر میں ریپیٹ کیا گیا اس ادھیان سے پتا لگتا ہے کیونکہ نچلا علاقہ ہے کوسی کا کوپڑیا کے آس پاس مرشی سے کوپڑیا کے آس پاس وہ قریب ہر سال بارے سنٹی میٹر کی رفتار سے اوپر اٹھ رہا ہے اگر ندی کا لیول آس پاس کی زمین سے کہ اس یوزنا نے ندی کو دھرم بھرشت کیا اگر ندی کا دھرم پانی کے نکاسی ہے تو ندی کو دھرم بھرشت کیا اب وہ نکاسی کے بدلے پانی پھیلانے کا کام کرتی ہے یہ ایک irreversible damage ہے پورا ہمراسہ کا دھان تان آناند بدھوا چلے یہ بان نے چلے تا پان تان نے چلے راہر مروہ دھان کورچی سب کچھ اٹھے چلے روپ پڑی چلے آئی بان بھیلا سا آناند بدھوا چلے بھر میں اپیانے رہی ہے ایک دیکھ لیا ایک سرکی دھان نے بھیلی بھوکھیں مرے ترے چلے دونوں اس پار کا بھی آدمی کا دکت ہے اور اس پار کا بھی آدمی کا دکت ہے لاشت میں گھرے گھر پانی گھج جاتا ہے تو رہنے کا سادھن تو کہیں ہے اے بان پر آتے ہیں تو بان پر آنے کا بازدو ہے تھانا پولیس آتے ہیں بہت سے آدمی آتے ہیں آکر کے خالی کروا دیتے ہیں خالی کرانے کے بعد آپ کیا کیا جائے مضبوراں دست و گالی سنگا بات سنگا پھر بھی اسی پر گنجاس کیا جا رہا جب ہم بات کرتے ہیں کسی ایریا کو ڈبلپ کرنے کی تو ایک ہم لوگ کو ہولسٹک اپروچ رکھنا پڑتا ہے کہ ہم کیا بنا رہے ہیں اور ہم کیا تور رہے ہیں ابھی تک ہم لوگوں نے جو کوسی کو دو باندھوں کے بیچ میں رکھنے کا پریوک کیا ہے وہ بیفل ہو گیا ہے پان بانے سے اتنی دکت ہے دھر ہو بھی پانی ادھر ہو بھی پانی کہہتا ہے جہے جان جارپور ٹوٹنے والا ہے کہ راتپور ٹوٹنے والا ہے ہم لوگ determine دور ہوتا ہے جہے پانی چلا رہا ہے هاں چھو مدر میں آتے ہیں ساتھ تو هوہاں پر گر جاتے ہیں کتنا بورا لوگ گر جاتا ہے کتنا بچہ سب گوہدی میں لے کر کوئی بھاگتی ہے لڑکوڑی سب کتنا کہ بچہ جنگ ڈوب جاتا ہے کاس کے نام پر جو کوشی تتبند بنائیں گے اس کا نتیجہ ہے کہ وہ دلگتی دسلاس لوگ بھوگ رہے ہیں ماند بننے کے بعد تو ہم لوگوں پر پچاس برسوں سے پانی ہی ڈھاتا جا رہا ہے مریج یدی کھٹیا پر اٹھا کر کے چوبیس گھنٹے میں پانی سے لڑکر اس کو مکتب تک مریج بھی دم توڑ دیتا ہے تو ہمارے راج اندر باوو جو وعدہ کیا تھا کہ یہ ایک آنکھ یہ باندھ کے بھیتر والوں پر رہے گا تو ایک آنکھ ہمارا پورے ہندوستان پر رہے گا لیکن ہمارے حساب سے راج اندر باوو کو آنکھ میں موتی عبیم ہو گئے ورطمان میں تٹبندھوں کے بیچ گاؤں کی آبادی پہلے سے کئی گناہ بڑھ گئی ہے یعنی 380 بھارت کے اور 34 نیپال کے کل ملا کر کے 414 گاؤں تو وہ پورے کا حساب کیا جائے گا تو اس سمیں اس کی آبادی کری 15 لاکھ کے آس پاس ہونی چاہیے پنرواز کی کاغذی کاروائی اور اتھارت میں تب بھی بہت بڑا فرق تھا اور اب بھی ہے گاؤں کے لوگ اپنی بیبسی سے پریشان ہیں اور سرکار کے روئیے سے چھپ دیں سرکار نے ہم لوگوں کو جان مار دیا اور سرکار نے ہم لوگوں کو جان مار دیا اور ترچا رہا ہے ترچا کر جوان دیچ رہا ہے سرکار بدھالی اور گھریبی کا ہر سوچک یہاں کے گاؤں اور نیوازیوں کے جیون میں دکھائی پڑتا ہے آج کی تاریخ میں کوسی کے دونوں تر بندوں کے بیچ جو لگ بھگ دس لاکھ لوگ رہنے کے لیے مجبور ہیں ان کی زندگی اپیکشای آلگاو کے سب سے چرم سے چرم ستھی کا ایک بہت بڑا ایک ادھارن بن گیا ہے آپ آلگاو کا کوئی ادھارن لیں بدھالی کا کوئی بھی سوچا چاہے وہ مجبوری وش پلائن کرنے کی بات ہو یا ماتری مرتیو ہو ششو مرتیو ہو بندوا مزدوری کالا زار ہو ویکلانگتا ہو میرے خیال سے ان سب ہی سوچوں پر یہ ایک قلاقہ ہے جو بہت زیادہ بدھالی کو درش آتا ہے کئی پریبار ایک چھوٹی سی جھوپڑی رکھنے کے لیے سماجی پرتانہ جھلنے کو مجبور ہیں جو وہاں دی کٹا وہاں سا لائے گھر کا کسی گھے پر رکھے اچھائی بسنے نہیں دیا اسی گھے پر سے اس لیے اب ہم مجبوری ہو گئے ہیں ہم کو کوئی کوئی اپائی نہیں ہے ابھی ہم راہ کیا موسہروس گریب چھیے سینے ہم راہ کیا دے لے چاہے چھے کتو نرہے بلا ٹھاہار چھے نے کتو بسے بلا ٹھاہار چھے ہم موسہریک دکھے چھے ہمار کمارا راہ بے ہمار کتے چھے گریب چھے ہمار کتے بلا چھے نے پیسہ ہیتے نے رہ بے کتے جے بے نے جے بے کونو ٹھاکان نے چھے اس علاقے سے لاکھوں کی سنکھیاں میں بچے اور یوہ اپنا اور اپنے پریوار کا پیٹ پالنے کے لیے دیش کے کئی حصوں میں ہر سار مستحپیت ہوتے ہیں مدونی جیلے کی مینہی گاؤں کی نیمازی نیلم اس سمسے سے جوڑے گمبیر پہلو کیوں اشارہ کرتی ہیں گاؤں میں اتنی ساری گریبی ہے کہ ہمارے یہاں کے نوزگار سمجھے نقس لائٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں اس سمے میں اگر وہ اپرادی کرتے ہیں بندوں کو اٹھاتے ہیں تو سرکار اسے سجا دے گی لیکن سرکار ابھی اس پر ستیتی کو نہیں سمجھ رہی ہے جو ہمارے یہاں کے بیروزگار ہمارے یہاں کے جوڑک کہاں سے مجبور ہو رہے ہیں نہ ہمارے یہاں فسل کی ٹھکانہ ہے نہ رہنے کی نہ کھانے کی نہ یادہ یاد کی نہ کوئی بھی طرح کی سبدائیں نہیں ہیں جب دوہزار آٹھ میں کشاہ کے پاس کوسی کا تڑبند ٹوٹا تو بیہار کا ایک بڑا حصہ جل بانگ نہ ہو گیا اور اسے راستری آپدہ قرار دیا گیا پر کوسی کے تڑبندوں کے بیچ رہنے والے لوگوں کے لیے پرستی نئی نہیں تھی گھسا میں جو ہوا وہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے سبی نے دیکھا ہے اس کی یاد تازہ ہے لیکن اس کے پہلے سات بار یہ اور تڑبند کو توڑ چکی ہے پہلی بار 1963 میں جس سال یہ بیراج بنا تھا 31 مارچ کو اس کا inauguration ہوا اور جولائی کے مہینے میں 20 جولائی کے آس پاس ندینے ڈلوہ کے پاس پچھمی تڑبند توڑا پھر 1960 میں اس کے بعد 71 میں ٹوٹتا ہے بھٹنیا کے پاس میں 80 میں ٹوٹتا ہے بہوروہ کے پاس میں 84 میں 89 میں 91 میں پھر جوگینیا نیپال میں اور 2008 میں پھر نیپال میں 3 بار نیپال میں اور 5 بار بھارت ورش میں تڑبند توڑ چکا ہے ابھی جو 2008 میں کسا ٹوٹا اس کے لئے سرکار نے پورے بسپ کو اتار دیا ہوا لیکن آج ہم لوگ جو پچاس برسوں سے ڈوب رہے ہیں اس پر کوئی نہیں اتارا جاتا صرف کبھی کال قسمت کے روپ میں ریریف دے دیا جاتا ہے ایک وڑا چاول سال بھر کیلئے کیا کبھی اتنے سالوں میں اتنے دشکوں میں وہ جو 12 سے 15 لاکھ لوگ جو تڑبندوں کے بیچ رہتے ہیں اور بار بار پبھاویت ہوتے ہیں اجڑتے ہیں مرتے ہیں ٹوٹتے ہیں ان کو اس سوچ کی پرکریہ میں اس نینے پرکریہ میں شامل کیا گیا ہے کیا ان کے اتنے سالوں اور دشکوں کے انبھو کا ان کی اس ینترنہ کا ان کی دردشہ کا اس انبھو سے کوئی لاب لیا گیا ہے اس انبھو سے کچھ سبق لے کر یوجناوں کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی ہے اس کا کوئی پرمان ہمیں نہیں ملتا کتنا بھی شادپون ہے کہ ان سبھی تکتھیوں کے باوجود ہمارا تنتر کوشش کی باڑھ کو پراکرتک آپدہ قرار دیتا ہے آپدہ پربندھن اور باڑھ نیانترن جیسے سبتوں کا ویاپک پرچار کیا جاتا ہے کوشش پرادھیکارن بھی ہے کوشش بجٹ بھی آتا کوشش کا فنڈ بھی آتا سچائی بھی باگ بھی آتی ہے لیکن یہ سارا کچھ جو ہے یہ فائل میں رہتے ہیں یہاں جمین پر کوئی اس کا اثر دیکھتا نہیں 1987 میں کوشش پیڑت وکاس پرادھیکار بناو جو وکاس پرادھیکار ہے وہ تو مرائی ہوا پیدا ہوا اس کے پیچھے اس کو چلانے کی کوئی نیت نہیں دی تو اس یوجنا سے جو کچھ بھی فائدہ ہوا کس کو ہوا کیا ہوا وہ ایک وچارنی پرشن ہے کہ وہ جو تٹبندھ بنے تھے اس سے کہا گیا تھا کہ دو لاکھ چودہ ہزار ہیکٹر زمین کو باڑھ سے سرکشہ دیں گے آپ سرکار کے ریکارڈز خاندالی تو کہیں گے کی ایک لاکھ بیاسی ہزار ہیکٹر زمین جل جماؤ گرست ہے کوسی میں تٹبندھ کے پورم میں اور تیرانبے ہزار ہیکٹر زمین پششمی تٹبندھ کے پششم میں وہ جل جماؤ سے گرست ہیں اور قریب ایک لاکھ بیس ہزار ہیکٹر زمین تٹبندھ کے اندر گئی تو ان سب کو جوڑیے تو جتنا اس علاقہ سرکشت ہونے والا تھا اس سے دگنا تباہ ہو گیا اب نکال لیجئے آپ اپنا بینفت کا سویش ہے ایسا نہیں ہے کہ لوگ باڑھ نیانترن اور آبدہ پربندھن کے چھلاوے کو سمجھ نہیں رہے ہیں اے بار ریلیش دکھر دے گئے اے بار سر ریلیش دے گئے ریلیش کر خوشنایا اے دلیش دے گئے سرکاری تو کچھ نہیں دیا کچھ نہیں دیا دیو کیا دیکھ بڑا کو چاوال آتھی گھوم پے دیا بس وہ بند کر دیا ساتھی کہا بس یہ یہاں پا یا کتا کو روٹی دیتا ہے وہ اسے ہم لوگ پا کہتا ہے کچھ رہا کی آبدہ کے بعد ایک بار پھر سے ساپ ہو گیا تھا کہ دوشی کون ہے پھر بھی سماشرہ کے مولکارنوں پر چرچہ کرنے سے سارے سرکاری بیبھاگ کتر آتے رہے یہاں پر ڈساسٹر مینجمنٹ کا انسٹیٹیوٹ کھلے گا آثورٹی بنے گی سب کچھ ہوگا لیکن جلسن سادن بیبھاگ جو کس کا کرتا ہے ساری چیزوں کا کارن ہے وہ کبھی اس میں شامل نہیں ہوتا ایک دپارٹمنٹ سرکار کا پرابلم کریٹ کرتا ہے اس کو کھڑا کرتا ہے اور دوسرا دپارٹمنٹ اس کا سمادھان کھوزنے کی کوشش کرتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں کوئی ڈائیلوگ جہاں تک ہم جانتے ہیں نہیں ڈساسٹر مینجمنٹ والے سے پوچھے کہ وہ پچھلی سال پانچ سالوں سے کیا کر رہے ہیں تو بولیں گے ہم لوگ ارثکویک اور ہاؤس بیلنگ کے لیے آویرنیس جنریشن کر رہے ہیں تم کو اپنی پریوریٹی معلوم نہیں ہے کیا تمہارا لاسٹ ارثکویک 1988 میں ہوا تھا اس کے پہلے 1934 میں ہوا تھا اور جس دن اب آئے گا اس دن کوئی ویدیا کام نہیں آئے گی اتنے دنوں سے ڈساسٹر پیپیرنیس اور یہ سب نوٹنکی کی ان لوگوں نے کسہا میں جب ٹوٹا تو نامیں نہیں تھی جو سیکنڈ ڈیرگیشن کمیشن کی ریپورٹ ہے بیہار کی وہ کہتی ہے کہ بانوے ہزار آٹھ سو ایکڑ فٹ زمین مٹی ہر سال اوسطن کوسی کے پانی میں آتی ہے اگر اتنی زمین کا اتنی مٹی کا آپ ایک میڑ بنائیں ایک میٹر اونچا اور ایک میٹر چوڑا تو یہ بھومت دے ریکھا کھا کھا چکر کٹیں گے تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس مٹی کا کیا کریں گے تو اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں کملا ندی کا جو تتبند سے وہاں سے جو بالو آئی ہے اور کوسی کی بالو سے یہ جمین جو واترلوگ جمین تھی بلکل گیلی جمین تھی دس پندر فٹ اوچی ہو گئی ہے اگر سمگرتہ سے دیکھا جائے تو اور بھی پریوجنائیں ہیں جن کا کوسی کی باڑ اور سلٹ کٹھا کرنے کی سمچھا سے سیدھا سمبند ہے کوسی آکگنگا کی آخری سہائق ندی ہے اور کوسی کے ملنے کے کچھ ہی سمیے بعد فرقہ آ جاتا ہے وہاں پانی رکھتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ کوسی کی جو دھارہ اوپر سے آئی ہوتی ہے تیجی سے آئی ہوتی ہے اس کو اڑچن آتا ہے اس لئے اس کے سلٹ چھوڑنے کی رفتار بڑھتی ہے اور پھر دھارہ بار کے سمیے میں جب ادھک پانی ہوتا ہے تو اس کو چونہ ہونا ہوتا ہے جو سلٹ کے ہی کٹھا ہونے سے اس کی جگہ اس کے پاس کم ہوتی ہے یہ بھی کارن ہے کہ تٹ بندوں پر دباؤ بڑھتا ہے پہلے جب فرقہ براج نہیں تھا تو گنگا ندی میں بار کے سمیے سو فیٹ سے لے کر دو سو فیٹ تک نیچرل پروسس میں ڈی سلٹنگ ہو جاتی تھے لیکن جب سے یہ براج بنا ہے ڈی پوزیشن ہو رہا ہے سلٹ کا اور ہوتے 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 اتنا زیادہ ڈی پوزیشن ہو رہا ہے کی روزن ہوتا ہے کٹا ہوتا ہے بار کا پرکوپ ہوتا ہے اور جب گنگا میں پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو بیک وارٹر جاتا ہے کوسی میں جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف اتحاس میں شروع کی گئی پروزناؤں کا کاہر ہی یہاں کی جنتہ کو جہل نہ بڑا مجھاری سے لے کر کے پرسونی تک جو سرکشا باندھ گیا ہے ان کا انفرمیسن ہم لوگوں کو کچھ نہیں ملا اور اپنے منمانی سے انجنئر لوگ یہاں پہ آئے اور دوربین اگرہ لے کے آئے تھے جس سے ماپ کرنا تھا ہوں لوگوں کو اور من مرجی کر کے گئے اور جن کا کارن مجھے یہ بھوگنا پڑا ہم پورے سماج کو جو ندی میں گھر تو کٹیے گیا بسرتے جمین بھی کٹ گیا 2010 میں ایک اور بیہار میں جہاں سکھا گھوشت کر دیا گیا وہیں دوسری اور مہا سیتو پریوجنا کے چلتے کئی گاؤں کوسی ندی میں بہ گئے سکھا گھوشت کر دیا سرکار نے اور ہم لوگوں کے طرف باڑ آ گیا یہ جو مہا سیتو کے لیے جو یہ کلوجر باندھ بنایا گیا ہے اس کے بعد سے ہم لوگوں کے گاؤں میں جو ہے پانی بھڑ گیا ڈھولی ہے ڈھولی میں آپ کو ڈنگرہی، موڑا، لگونیاں، کٹیاں، جھوڑا یہ سارے گاؤں ہیں ہمارے بنینیاں میں اور ہی سنپتھا، سنپتھا، ٹینا ٹولا، نیحل پٹھی گوٹ بنینیاں یہ سب سارا جو ہے بہ گیا کوسی ندی پر ایک مہا سیتو بنانے کی پریوجنا تو یہ پریوجنا کافی مہتوا کانکشی ہے شاید بہت لوگوں کے لیے مہتوا پورن بھی ہے لیکن اس کے کچھ تکنیکی پکش ہیں جو چندہ جنک ہیں کوشش ایک یوں ہو رہی ہے کہ کوسی ندی کو جو ایک بہت ہی بھیاپک اور بھیاور ندی ہے جو ہمیشہ اپنی مارگ بدلنے کے لیے جانی جاتی ہے اسے دو کلومیٹر سے بھی کم ایک دشملہ و آٹھ کلومیٹر کے سکرے مارگ سے ہو کر گزارنے کا پریاس کیا جا رہا ہے ندی کو اس بہت سکرے مارگ سے گزارنے کی کوشش کی وجہ سے پانی کا ستر کافی بڑھ جاتا ہے کہ یہ ستر اتنا زیادہ ہو گیا کہ لگبھگ اس مہاستو سے سٹے لگبھگ پینتالیس گاؤں کے لگبھگ پچاس آزار لوگوں کو اچانک ہی اپنا گھر بار چھوڑ کر انہیں دور دراز کے علاقوں میں راستوں پر اور باندھوں پر شرن لینے کی ستھتی بن گئی لگبھگ پینتالیس گاؤں پوری طرح سے پانی کے اندر آ گئے اور اس کے لئے انہیں کسی طرح کی پورو سوچنا یا اس سے جو کشتیاں ہوئی ان کے اواج میں کسی طرح کی مواب جے کی پیشکش نہیں کی گئی ہم لوگ کو پتا ہی نے چلا جب پانی چھوٹا کیا ہوا نہیں ہوا جب اچانک پانی آیا باہر آیا تو کتنا گھر ڈوب گیا کٹ گیا بھس گیا آدمی کتنا کٹ گیا کتنا بھوک سے مر گیا بہت کوئی لیکن دیکھنے والا نہیں ہے آج بھی تڑبندھوں کے بھیتر کے گاؤں دیش کے پرتشتھت سرکاری برہاگوں کی اوہیلنا کے شکار ہیں اس پول کو بنانے میں سینٹرل وارٹ اور پاور ڈیسرچ ایسٹیشن پونا نیشنل ہائیوے ریلوے گنگا فلٹ کنٹرل کمیشن پھر سینٹرل ڈیجائن ارگنائزیشن وارٹر ریسورس ڈیپارٹمنٹ گورنمنٹ آف بیہار یہ اتنے بڑے بڑے ایجنسی انبھولو ہیں اس پول کے بنانے میں جس کے اوپر میں پورے دیش کی وکاس کی جمعیداری ہے اب دیکھیں یہ لوگ پول جو بنا رہے ہیں دو سے تین سال لگایا ہے ان لوگوں نے اسٹڈی کرنے میں اس اسٹڈی میں تٹبندھ کے بھیتر قریب قریب دس لاکھ لوگ ہیں اس اسٹڈی ریپورٹ میں کہیں بھی ایک سبد نہیں ہے کہ تٹبندھ کے بھیتر جو گاؤں ہے جو لوگ ہیں اس کے اوپر چا ایمپیکٹ ہوگا یہ ان کا ایٹیچوڈ ہے بھگوان جانے کہ یہ راشتر اشتر پر کس طرح کے کام کرتے ہوں گے مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے کام کرنے کی جو پروسیس ہے میتھرڈ ہے کلچر ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے ہمارے ڈھولی پنچائت میں کاریب پانچ چھے بچے ڈوبے ہیں اور یہاں بندینیہ میں بھی دو تین بچے ڈوب گئے کہ اتنے بڑے لوگ پچاس ہزار آدمی جب تک ہم کو پنرواز کے بیوستہ سرکار کی وڑ سے نہیں کیا جا سکتا ہم لوگ کہاں اپنا سر چھپائیں گے یہ گیمن انڈیا کے آدمی آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اس کو کھالی کرو تو پھر میں کہاں جا سکتا ہوں اپنے والوچھا کو لے کر گئے یہ آپ سن لیجئے کہ ہم لوگ کیا بیار کرانے والی نہیں ہیں بھارت کے باس ہی نہیں ہیں پھر ہمارے ساتھ تو تہلہ بیوار کیوں زین آکڑوں کے آدھار پر ان تتھاکتی دوکاس پر یوزناؤں کا نیرمان ہوتا ہے ان آکڑوں کے پرتی گرز مدارانہ رویہ سرکاری بیواغوں کی بھومکہ پر ایک بڑا پرسنچن کھڑا کرتا ہے کوسی کی جنتہ کی سمسیا صرف بیہار کے لیے ہی نہیں بلکہ ہمارے دیش کے لیے بھی چھنوٹی ہے سکتے ہیں جو آپ تو کتنا پرسانی کوئی سرکار نہیں کر سکتے ہیں نئی سرکار محفظہ دیا ہے ہم لوگ کو جو اس بان سے پہلے تو سوکھا گرستگو سکے گا پہلے تو پھر دھان کا جو باہر آیا باہر سے پھٹ پہ پورا فسل کا دھان کا نقصان ہوا یہ اس گاؤں کا لوگ جو ہے ہم تو خاص کر کے یہ بتانا چاہیں گے سرکار کچھ مانگنا نہیں جانتا ہے یہ لوگ بان کا دیتر کا لوگ ہے جیسی کہ باہر آپ جائیے پنجاب ہریانہ کے لوگ ہیں جو نارا لگاتے ہیں بجار بند کرتے ہیں اس گاؤں کا لوگ یہ کرنے نہیں جانتے ہیں تیجی سے وکاس کے پت پر اگر سر ہمارے دیش کو شادین لوگوں کی آواز سنائی نہیں دیتی بیہار کے اتنے بڑا سرکاری عملہ ہے بیہار کے اتنے سبوندرشیل راشتری انترہشتری اس طرح پر پرسدھ اور سممانت مکشمنتری ہیں اس کا جواب کیوں نہیں کھوجا جا سکا ہے یہ بڑے سوال ہیں میں امید کرتا ہوں کہ بیہار کرنیا نظام بیہار کو چلانے بنانے والے لوگ ان چیزوں پر بھی سوچیں گے اور کچھ کر کے دکھائیں گے فیلحال سرکار سارے سرکاری بیبھاگ گیر سرکاری سنگتھن میڈیا اور ہم سب چھپ ہیں شاید ایک بڑی باڑ کے انتظار میں یا پھر ایک بڑے سماجیگ بشپورٹ کے پہلے کا سرناٹا ہے موسیقی